اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے یعنی ایمان جو ہے اس کو کمزوری سے بچانے کے لیے ایمان والے کو محنت کرنی پڑتی ہے ورنہ شیطان حملہ کرتا ہے تو ایمان کی حفاظت تو افکورس اللہ سبحانہ وتعالی ہی فرماتا ہے اور ایمان لاتے ہیں ہم جو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے مسلمانوں کے گھر جو پیدا ہو گئے ہیں اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے کہ ایمان والے ہیں یہی تو کبھی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی ایسے گھر پیدا ہو گئے ہوتے جہاں ایمان نہ ہوتا تو کیا ہم ایمان لاتے پتا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے بارال یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایمان والے ہیں اللہ نے ایمان سے نوازا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان پھر کیسے حملے کرتا ہے دیکھیں کافر لوگ تو پہلے ہی شیطان کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں جبکہ کامل مومنین پر شیطان کا حملہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور کامل مومنین تو بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں بہت قلیل بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو جنہیں اب کامل مومنین کہہ سکتے ہیں تو شیطانی ازائم کے جو ہے نا اس کے بارے میں قرآن کریم بڑا واضح ہے سورة الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا یہ شیطان کا وعدہ ہے شیطان کا یہ عظم ہے اس کا یہی ارادہ ہے اس نے یہی کہا تھا کہ جب نکالا گیا تھا کہ میں ضرور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں تو اس بات کا تو وہ خود بھی محترف ہے کہ جو تیرے خاص ہیں جنہیں تُو نے چن لیا ہے ان پر تو میرا بس نہیں چلے گا لیکن ایسے بہت تھوڑے سے ہوں گے اکثر تو وہی ہیں جو ناشکریں ہیں ناشکرے کا کیا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ناشکرے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو آپ اس پر شکر نہیں ادا کر رہے ہیں اور زیادہ ہم جب کہتے ہیں نا کوئی چیز نہ ملی ہو تو شکر نہیں ادا کر رہے ہیں تو اس پر زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کمپیوٹر، گھر، گاڑی، بنگلہ اچھے سکول میں تعلیم اچھی جگہ رہائش زندگی کے آسائش ہیں یہ بھی شامل ہیں پر یہ سب کچھ نہیں ہے ایمان بھی تو اللہ کی نعمت کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا روز شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تُو نے ایمان سے نوازا اور اے باری تعالیٰ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تُو ایمان پر رکھیو اور ایمان میں ثابت قدمی دیجئو کہ ہم سٹرونگ ہوں سٹیڈ فیسٹ ہوں ایمان کے اوپر جمع بھی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورة الاسر میں فرمایا کہ انسان تو خسارے میں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہے تو یہ حق اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا یہی تو بڑا کمال ہوتا ہے نا میرا بھائی پہ ایمان تو لے آتے ہیں لوگ اور ایمان لے آتے ہیں اور پھر ایمان لانے کے بعد ایک نیچے کی سطح پر نفس امارہ میں رہتے ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان کے حروے چلتے ہیں وہ کہتا ہے ان سب کو میں گمراہ کر کے رہوں گا تو اس لیے شیطان کامل ایمان ایمان والوں سے زیادہ کمزور ایمان والے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے تو اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے قسم بھی یہی کھائی ہوئی ہے نا کہ میں ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی رہ پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ انہیں راہ حق سے ہٹا سکتے سورہ عراف میں اللہ تعالیٰ یہ رشاد فرماتا ہے کہ اس نے یہ مسمم مرادہ کیا یہ قسم کھائی ہے اس نے کہ بیٹھے گا سرات مستقیم پر لیکن گمراہ کرنے کے لیے کہ بندہ سیدھی راہ چل رہا ہے اس سے اس کو ڈیویٹ کرے گا اس کو ادھر ادھر کرے گا آپ ایک گول بناتے ہیں نا اپنا نظب لین بناتے ہیں کہ میں صبح فجر کی نماز وقت پر پڑھوں گا اب وہ اس چکر میں لگ جاتا ہے کہ اس کی فجر کی نماز نہ ہو یا پھر وہ ایک اور گیم کھیلتا ہے وہ پہلے تو آپ سے کام میں رکاوٹ نہیں دالتا جب وہ کام میں رکاوٹ نہیں دالتا اور آپ بڑا اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں نا تو پھر ایک اور طریقے سے حملہ کرتا ہے کہتا ہے یار تو تو بڑا اللہ والا ہو گیا ہے دیکھ تو تو بڑا اللہ والا ہو گیا ہے تو تو بڑا اللہ کا پسندیدہ ہو گیا ہے تو نے ادھر ارادہ کیا ادھر اللہ نے پورا کر دیا تو تو کچھ ہو گیا ہے بھائی تو کچھ پہنچ گیا ہے کہیں وہ بندے کو یوں گمراہ کر دیتا ہے کبھی انسان جو ہے یوں تکبر میں پڑ جاتا ہے تو اس کی تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس کے خطوات شیطان اس کی جال ہیں اس کے پھندے ہیں ان سے آخری سانس تک لڑتے رہنا پڑتا ہے اس لیے میں نے آپ کو جو پچھلا درست دیا تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے کہ نزا کے عالم تک وہ جو حملے کرتے رہتا ہے وہ یہی ہے تو اس کے حملوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور جب ہم محنت نہیں کرتے کیونکہ ہماری ایمان گمزور ہے تو اس کی چالیں چلتی ہیں اور ہم گمراہ ہوتے ہیں اور اچھائی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو کبھی تو وہ ہمیں ہماری اچھائیوں پر اتراتا یہ ایسی فیلنگز ڈالتا ہے اور کبھی کبھی اچھائی میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے کبھی اچھائی کے راستوں میں ڈیوییشن پیدا کرتا ہے کہ بھئی ادھر سے ادھر سے کر کر آ کے وہاں سے ہٹا دیتا ہے اچھا اب عمال سالحہ کی جو کمی ہوتی ہے نیک عمل کی کمی اور وہ بھی خالص نیت کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ لازم مملزوں میں نیک عمل بھی ہو اور نیت بھی اچھی ہو تو عمال سالحہ کی کمی یہ ایمان میں کمزوری کا سبب بنتی ہے اور نیت کا خالص نہ ہونا یہ بھی کمزوری کا سبب بنتا ہے تو ایمان پختہ نہ ہونے کی وجہ سے شیطان دلوں میں وسوسے اور شک و شبہ یہ پیدا کرتا رہتا ہے مثال کے طور پر بعض دفعہ آپ لوگ سوالات بھیجتے ہیں میرے پاس اس سوال پڑھ کے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ایمان کی کمی کا شکار ہے اس کی وجہ سے شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہوں گیا اچھا بعض لوگ بڑی چلاکیاں بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دوست کا سوال تھا وہ دوست آپ ہی ہوتے ہیں بیسیکلی خیر بارال تو اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کام ہے وہ شک و شبہ ڈالتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک و شبہ میں آپ کو ڈال دے گا آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ایک لیمیٹڈ چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہے تو آپ کو آپ کی دماغ کی ریشنیلٹی میں مار دے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کب ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے گا انفینٹی کیسے ہو سکتا ہے اچھا اس سے پہلے کیا تھا ارے اس سے پہلے کیا تھا ان چیزوں میں آپ کو اُلجھا دے گا اچھا وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ کو شبہات میں ڈال دے گا اسی طرح یہ جنت آخر ہے کدھر مطلب سمجھ میں نہیں آتی یہ پتہ نہیں یہ ایسی قصے کہانیاں معلوم ہوتی ہیں ایسی ہے بس لوگوں کو اس کے پیچھے لگائے ہوا ہے کس نے دیکھی ہے جنت اچھا باس کافر بھی آکے جنت کی سیریز کے اوپر اس طرح کی باتیں کر کے جاتے ہیں غیر مسلم کہ تُو نے دیکھی ہے جنت جو اتنی بڑی بڑی باتیں جنت کے بارے میں بتا رہا ہے یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہیں نہ باتیں میرے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہم نے اسے مانا کہ آپ کے کہے کو مان لے آئے بس یہ ایمان میں داخل ہے نا ہمارے اور اللہ کی کتاب میں جو آ گیا کہ ذالک الکتاب کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں جو شک کرے گا وہ کافر ہوگا بات بلکل واضح تو اس طرح آپ کو ڈائریکٹ تو نہیں شیطان مختلف طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے اچھا جہنم کہاں ہیں اس کی آگ کیسی ہوگی کس کو لگے گی کیسے لگے گی ارے ہندو تو قبر ہی نہیں بناتے قبر کا عذاب ان کو کیسے ہو سکتا ہے وہ تو جلا دیتے ہیں مردے کو اچھا وہ مسلمان جس کو مسلی کھالے شیر کھالے ان کو پھر عذاب قبر کہاں ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کو قبر ایز ان انٹیٹی میں علجہ دیتا ہے کہ پھر یہ قبر ہوگی بزاتے خود تو عذاب ہوگا قبر ہوگی نہیں تو عذاب نہیں ہوگا اس چکروں نے مسلمان پڑ جاتے اس پر میں نے آپ کو ان تمام ٹاپکس پر میں نے آپ کو دروس دیئے ہیں پہلے کہ عالم برزق کا معاملہ ظاہری قبر سے نہیں جڑا ہوا کیونکہ ظاہری جسم تو ختم ہو جاتا ہے نا ایونچلی عام آدمی کا کیا گھل جاتا ہے یا جل جاتا ہے لیکن جو ایک تعلق ہے جسم کا روح کے ساتھ عالم برزق میں وہ برقرار رہتا ہے جاہے جسم کسی فارم میں بھی بہن جائے اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے شکوک و شبہات ڈالتا ہے ایمان کو کمزور کرتا ہے یقین کو کمزور کرتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بے شک وہ خود شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو پھر وہ وہاں سے اپنے کام کرتے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں